اسلام علیکم یقین ان آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آئے ہیں بارہ دری کراچی کے علاقے بارہ دری بہت خوبصورت بہت اچھا پارک بناوا ہے یہ بہت اچھا گارڈن اور بہت بڑے رتبے پہ بناوا ہے اور آپ دیکھیں تو بہت ہی خوش ہوں گے اس کو دیکھ کے کیونکہ اس کی اردگرد جو بلڈنگ ہیں امارتیں ہیں پارک ہیں وہ دیکھ کے اور آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بنی ہوئے بارہ دری یہاں پر جو ہے بہت لوگ آتے ہیں یہاں پر گھومنے پھرنے بیٹھنے رات کو بیٹھتے ہیں آکے دن میں بیٹھتے ہیں لوگ چھٹی آلے دن یہاں پر تو ایک رش کا سامہ ہوتا ہے لوگ بہت انجوائی کرتے ہیں یہاں کے بہت خوبصورت بنائی ہے یہ پارکنگ کی جگہ ہے اور یہ اس کے بارہ دری کا دروازہ ہے اندر جانے کے راستے یہ دیکھیں پانچ محراب بنے ہوئے ہیں بڑا محراب اور دو چھوٹے اور یہ سیڑھی ہیں سنگے مرمر کی ماربر کی سیڑھییں بنی ہوئے ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں منایا گیا ہے یہ بارہ دری ہم آپ کو اوپر لے کے چلتے ہیں اور اندر کا ویزٹ کرائیں گے اور اندر آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم جا رہے ہیں سیڑھیوں پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا منظر اندر کا ماحول اندر کا سین کتہ خوبصورت دیکھیں آپ یہ سین چاروں طرف ہریالی ہریالی یہ دیکھیں یہ سرین لال لال بھتر سے بنائی ہوئی ہیں نیچے جو ماربر کی بنی ہوئی ہیں سامنے پی سی ہوٹل ہے اور یہ دیکھیں آپ کتے بڑے رقبے پہ یہ کتہ بڑا ہے بہت بڑا ہے آپ رقبے پہ یہ بناوا ہے بہرہ دری بہت مشہور بہرہ دری اگر آپ گوگل پہ یا فیس بوک پہ سچ کریں گے تو بہرہ دری کے بارے میں پوری آپ کے پاس ہسٹری آئے گی یہ دیکھیں سامنے بہرہ دری بہرہ میراب والی دری بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے بہرہ دری بہرہ دروازے ہیں بہرہ دری نام رکھا گیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ سامنے جو عمارت نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پی سی ہوتل 5 سٹار ہوتل ہے یہ پی سی ہوتل اور یہ دیکھیں ریالی دیکھیں آپ اور یہ فونڈ بنے ہوئے فوارے بنے ہوئے بہت خوبصورت جب یہ چلتے تھا بہت اچھے لگتے یہ دیکھیں پھول پھول پودے درخت یہاں پر کھڑو کے آپ کو یہ منظر دکھاتے ہیں آپ کو کتہ خوبصورت منظر لگ رہا ہے یہ سامنے بلکل بہرہ دری یہاں پر لوگ آکے بیٹھتے ہیں نیچے ہریالی تو بہت ہے یہاں پر چاروں طرف ہریالی ہریالی پھولوں کے پھولوں کے پھولوں کے اس کے براؤر میں جو ہے پولو گرونڈ کراچی کا مشہور گرونڈ پولو گرونڈ جسے جینہ گارڈن بھی کہتے ہیں چینہ پارک کے نام سے مشہور ہے یہ جو بہرہ دری ہے پی آئی ڈی سی کے بلکل سامنے سلطانہ باد بریج کے سامنے پولو گرونڈ کے براؤر میں بارہ دری پارک بناوا ہے بہت خوبصورت بہت اندہ پارک آپ آئیں تو آپ کے بچے بچے تو یہاں پر آکے بڑا انجوائی کریں گے آپ لے کیا ہیں اپنے گھر والوں کو اسی جگہیں دکھائیں پارک دکھائیں بتائیں اس کی ہسٹری اس کے بارے میں بتائیں درک پوڑوں کے پاس بیٹھے ہیں اور ان کو بچوں کو سمجھائیں کہ آپ جو ہے پودے لگاؤ پودوں کا خیر لگو درکتوں کا خیر لگو درکتوں کو پودوں کو پانی دو اس کو جاڑو نہیں اس کو آباد کرو اگر آپ پودے لگائیں گے درک لگائیں گے تو آپ کے پاکستان خصوصی دور پر کراچی حفیالہ ہوگا یہ پارک جو ہے کراچی گندہ موجود ہے درکت لگانا کتنی بڑی سندت ہے اور کتنی بڑا سواب ہے ضد کا جاریہ ہے درکت لگائیں اور اپنے بچوں کے اور اپنے گھر والوں کا مستقبل بنائیں اس سے باوستہ ہے کیونکہ آپ کو اکسیجن صحیح ملے گی آپ وہ ہوا صحیح رہے گی اور جو محولیت کا نظام تبدیل ہوتا جا رہا ہے اس میں آپ کو بہت فائدہ پوچھے گا اس سے درکت لگانا چاہیے اپنے گھر کے پاس گیاری بنا کے لگائیں اپنے گھروں کے پاس لگائیں گلیوں میں لگائیں گلی کے کونے بھی لگائیں سڑک کے کنارے لگائیں ہر دکاندار کو چاہیے کہ اپنی دکان کے آگے ایک ایک پودہ لگائیں جب دکان کھولے اس کے اندب پانی لالے اپنے ورکر ہو سکے دیں کہ اس کے اندب پانی لالا کریں ضرور پودے ضرور لگائیں پھول کے لگائیں یا پھل والے پوتے لگائیں تاکہ بڑھوں کے درک بن کے وہ پھل لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کی چھائیں لوگوں کو پہنچے درک لگانا بہت ضروری ہو گیا کل کے دور کے اندر آپ دنیا کے اندر دیکھیں نائنٹی فیصد اگر آبادی ہے تو دس فیصد جو ہے تقریباً درک لگے ہوں گے درک ضرور لگانا چاہیے بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پر اگر دس فیصد عوام ہیں تو نووے فیصد ہریالی ہے ایسے بھی نہ کہ آپ اسلام آباد چلے جائے لاہور وغیرہ اندر ونسیند وغیرہ کی سائٹ پہ آپ دیکھیں کتنے درک لگے ہیں کتنی ہریالی ہے وہاں کا اور شہری علاقوں کا آپ کو پتہ چلے لائے گا کہ اب وہاں وہاں کا وہ کراچی کے اندر تو آپ کو پتہ ہے ٹریفک کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے عوام کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے لیے پودے بہت ضروری ہے وہ اس کا خیال بھی رکھا جائے یہ نہیں ہو پتہ چلے کہ آپ پودے لگے ہیں درک لگے ہیں اس کے اوپر پان کی پچکانی مار رہے ہیں آپ نے کھانا کھایا وہاں ہی پھیک دیا شاپر وہاں پھیک دیئے بہت بہلے نقصان ہوتا ہے اسے شاپر سے درکتوں کو کیونکہ یہ گلتے بھی نہیں ہیں اور جو ہے نا آپ درکتوں کو نقصان پوچھتے ہیں ہر شخص ہوئے کہ ایک درک ضرور لگانا چاہیے بلکہ آپ کا ازادی کا دن ہے تو پودہ لگائیں آپ کیا کوئی پرگام ہے اس میں درک لگائیں آپ کی کسی والدین کی والید کی والدہ کی بڑسی ہے تو یہ پودہ لگائیں بڑسی پہ یہ چیزیں کریں تو آپ کو سواب بھی ملے گا فالتو ایکٹیفٹیس سے بہتر ہے آدمی یہ عمل کریں یہ دیکھیں یہ بہرہ دری ہے اس کے بہرہ محراب ہیں بہت خوب اور بہت اچھے انداز میں مرائے ہوئے یہ گرون دیکھیں یہ دیکھیں گھاس کاٹ رہا ہے مالی اس کو مینٹین بھی رکھا جاتا ہے مینٹین کرتے ہیں لوگ یہاں کے جو ورکر ہیں اس کا صفائی کا خیال رکھتے ہیں لوگ آتے ہیں رات کو شام میں بیٹھتے ہیں وہیں کھایا وہیں پھیک دیا بیچارے یہ لوگ اٹھاتے رہتے ہیں ڈزبینوں میں ڈالتے رہتے ہیں اگر ہم اپنا فرض ادا کریں اپنے فرض کو سمجھے تو کچھرے کو ایک ڈزبین میں ڈالیں ایک شوپر میں بن کر لیں اس کے بعد ڈزبین میں ڈال دیں اگر ڈزبین نہیں ہے تو بھار جا کے پوڑے پہ پھیک دیں کچھرے دان میں ڈال دیں اس سے آپ کا ملک اور آپ کا صوبہ آپ کا علاقہ ساف سترہ رہے گا یہاں تو بچوں کو تربیت دینا چاہیے اچھے اچھے جو نسلی لوگ ہیں وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو تربیت دیتے کہ بیٹھا آپ نے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونا ہے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دونا ہے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے اور اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اس کا جو ریپر ہے اس کو آپ ڈزبین میں ڈالیں دوسرے کے دروازے پہ یہ بھار نہیں پھیکیں والگونی سے بھار پھیک دیا آپ میں آگے پیچھے دیکھا کوئی رہی ہے تو کچھنا پھیک دیا والگونی سے چھت سے کچھنا پھیک دیا یہ عمل بہت غلط ہے اس عمل سے آپ کی بچیں اس عمل سے آپ بچیں اور اپنے بچوں کا مستقبل اچھا بنا ہے ان کو اچھی دربیت دیں اچھی باتیں بتائیں اچھی چیزیں بتائیں ٹھیک ہم یہاں اپنا بلوگ قطب کرتے ہیں اپنا بہت خیال لگے گا سلام علیکم